اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ لاہور بورڈ کلاس نائنٹھ کیمسٹری کا سبجیکٹیو پیپر سن دوہزار بائس کا شیئر کرنے لگا ہوں تو ڈیور سٹوڈنٹس اس کا کل وقت ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ ہوتا ہے کل نمبر ہوتے ہیں اٹھالیس اور اس کی تفصیل کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یوں ہے کوسٹن نمبر ٹو اس میں آٹھ کوسٹن ہوں گے اور آپ کو پانچ حل کرنا ہوں گے تو کوسٹن نمبر ون اس میں ہے نیوکلئر کیمسٹری کی تعریف کریں نمبر دو کیمیائی فارمولا کی تعریف کریں نمبر تین پولی اٹامک مالیکیول کیا ہوتے ہیں ایک مثال دیجئے کوسٹن نمبر فور کلورین کی الیکٹونک کنفیگریشن بیان کریں کوسٹن نمبر فائیو نیوٹرون پارٹیکلز کی کوئی سے دو خصوصیات لکھی ہیں کوسٹن نمبر سیکس گروپس اور پیریڈ میں فرق بیان کیجئے کوسٹن نمبر سیون گروپ میں آئونائزیشن انرجی کیوں کم ہوتی ہے کوسٹن نمبر ایٹ اٹامک ریڈیس کی تعریف کریں کوسٹن نمبر تھری میں بھی آپ کو آٹھ کوسٹن دیئے گئے ہیں اور آپ نے پانچ اٹمٹ کرنے ہیں ان کی تفصیل یوں ہے نمبر ون ڈبل کوولینڈ باؤنڈ کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے نمبر دو آئونک کمپاؤنڈ کی کوئی سے دو خصوصیات لکھیے نمبر تین سنتھیٹک اڈہیسیوز کیا ہوتے ہیں نمبر چار پریشر کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھیے نمبر پانچ مایا کے بوائلنگ پوائنٹ پر اثر انداز ہونے والے دو فیکٹرس کے نام لکھیں نمبر سیکس ٹمپریچر کے اضافے سے ایوپوریشن میں اضافہ کیوں ہوتا ہے نمبر سیون ہیلو جنس سے کیا مراد ہے ان کے نام لکھئے نمبر ایٹ چوبیس کے رات سونے کا کیا مطلب ہے اسی طرح کوسٹن نمبر فور میں بھی آپ نے پانچ سوال حل کرنے ہیں اور اس میں بھی آپ کو آٹھ کوسٹن دیے گئے ہیں مولر سلوشن کی تیاری کے لئے فارمولا لکھئے نمبر دو سولیبیلیٹی کی تعریف کیجئے نمبر تین علائے کس قسم کا سلوشن ہے ایک مثال دیجئے نمبر چار جبکہ انو تھری کو پانی میں حل کیا جائے تو ٹیسٹ ٹیوٹ تھنڈی کیوں ہو جاتی ہے نمبر پانچ ٹین کوٹنگ کیا ہے اس کا استعمال لکھئے نمبر چھے آکسی ڈائزنگ اور ریڈیوسنگ کے درمیان فرق بیان کریں نمبر سات نیلسن سیل میں بننے والے بائی پروڈکٹس کے نام لکھیں کوسٹن نمبر ایٹ ایک گلوانک سیل میں کیتھوڑ پر کیا کام ہوتا ہے یہ تھے جی شارٹ کوسٹن اب ہم بات کرتے ہیں لونگ کوسٹن کی جو کہ سبجیکٹی پیپر کا دوسرا حصہ ہے اس میں کل آپ کو تین کوسٹن دیئے گئے ہیں اور آپ نے دو اٹمٹ کرنے ہیں اور ہر کوسٹن کے دو پارٹ ہیں تو بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر فائیو کی بوہر کے اٹامک موڈل کو تفصیل سے بیان کریں اور اس کا بھی پارٹ ہے کمپاؤنڈز کی چار خصوصیات لکھئے کوسٹن نمبر سکس کی بات کرتے ہیں مٹیلک بانڈ کی تعریف کیجئے اور اس کی شکل کے ساتھ وضاحت کیجئے اور اس کا بھی پارٹ ہے چارلس کا قانون بیان کیجئے حسابی طریقہ سے اس کی وضاحت کیجئے کوسٹن نمبر سیون آپ سوڈیم ہائیڈو اکسائیڈ کو برائن سے نیلسن سیل میں کیسے تیار کریں گے تفصیلی نوٹ لکھئے اور اس کا بھی پارٹ ہے نان میٹلز کی چار اہم خصوصیات تحریر کیجئے جی ڈیئر سروڈنس اب میں آپ کے ساتھ لاہور گروپ کا دوہزار بائیس کا دوسرے گروپ کا پیپر شیئر کرتا ہوں تو اس میں سوالات کی تفصیل یہ ہے کوسٹن نمبر ٹو کے اندر جو کوسٹن ہے وہ نمبر ون آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری میں فرق بیان کیجئے نمبر دو فیزیکل اور نیوکلئر کیمسٹری کی تعریف کیجئے نمبر تین کون سی گیسز ہوا میں زیادہ موجود ہوتی ہیں کوئی سے چار کے نام تحریر کیجئے کوسٹن نمبر فائیو یہ کیسے ثابت ہوا کہ ایٹم کا سارا ماس اس کے مرکز میں ہوتا ہے کوسٹن نمبر سکس وضاحت کیجئے کہ ڈسچارڈ ٹیوب میں موجود گیس سے کینال ریز کیسے بنائی جاتی ہیں کوسٹن نمبر سیون نیو لینڈز نے ایلی میٹس کو کیسے ترتیب دیا کوسٹن نمبر ایٹ ٹرانزیشن میٹلز سے کیا مراد ہے کوسٹن نمبر تھری میں بھی آپ کو پانچ کوسٹنز حل کرنے ہیں اور آٹھ کوسٹنز آپ کو دیئے گئے ہیں جن کی تفسیر کچھ یوں ہے امونیم آئین میں کیسے کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ بنتا ہے کوسٹن نمبر ٹو انٹر مالیکولر فورسز کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے کوسٹن نمبر تھری پولر اور نان پولر کمپونڈز میں دو فرق لکھئے کوسٹن نمبر فور یونٹ تبدیل کیجئے سات سو پچاس ڈگری سیلسیس کو کیلون میں اور سو کیلون کو ڈگری سیلسیس میں تبدیل کریں کوسٹن نمبر فائیو چارلس لا بیان کیجئے کوسٹن نمبر سکس ایوپوریشن اور کنڈنسیشن میں کیا فرق ہے کوسٹن نمبر سیون میٹلز کی دو اہم خصوصیات لکھئے کوسٹن نمبر ایٹ پلاتینیم کے دو استعمالات لکھئے کوسٹن نمبر فور کے اندر بھی آپ سے آٹھ کوسٹن پوچھے جا رہے ہیں آپ نے پانچ کا جواب دینا ہے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے سلیوٹ اور سالونٹ میں فرق بیان کریں کوسٹن نمبر ٹو ماس ماس پرسنٹیج کیا ہے کوسٹن نمبر تھری کولائٹ سلویشن کیا ہوتے ہیں کوسٹن نمبر فور سیچوریٹڈ سپر سیچوریٹڈ سلویشن میں کیسے تبدیل ہوتا ہے کوسٹن نمبر فائیو آکسیڈیشن رییکشن کی تعریف کیجئے کوسٹن نمبر سیکس طاقتوار الیکٹرولائٹ کون سے ہوتے ہیں کوسٹن نمبر سیون سالٹ بریج کا بنیادی کام کیا ہے کوسٹن نمبر ایٹ الائنگ کیا ہے اب بات کرتے ہیں سبجیکٹیو پیپر کے دوسرے حصے کی جس میں آپ سے تین لانگ کوسٹنز پوچھے جا رہے ہیں آپ نے دو لانگ کوسٹن حل کرنے ہیں کوسٹن نمبر فائیو پارٹ ون کیتھوڈ ریز کی کوئی سے پانچ خصوصیات لکھیں اس کا بی پارٹ ہے کیمسٹری کی کوئی سے چار شاخوں پر نوٹ لکھئے کوسٹن نمبر سیکس انٹر مالیکیولر فورسز کے حوالے سے ہائیڈوجن بارننگ کی وضاحت کریں اور اس کا بی پارٹ ہے چارلس کے قانون کی تجرباتی تصدیق کیجئے کوسٹن نمبر سیون آکسیڈیشن سٹیٹ کی تعریف کیجئے آکسیڈیشن نمبر کی تفویز کے لئے کوئی سے تین قواعد لکھئے اور اس کا بی پارٹ ہے میٹرز اور نان میٹرز کی چار طبعی خصوصیات بیان کریں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھے لاہور بورڈ کے دوہزار بائیس کے کیمسٹری نائنٹھ کلاس کے پیپر تو ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے پیپر کے اندر اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں جلد